محمد عارض ہے پیلی بیٹ سے ان کا سوال ہے کہ کچھ لوگ نگاہیں بد یعنی نظر لگنے سے بچنے کے لیے الگ الگ ترقیبیں استعمال کرتے ہیں جیسے بچے کے کالا ٹیکہ لگاتے ہیں کچھ لوگ کالی چیز جیسے چٹیاں نکلی آتی ہیں عورتوں کی وہ گھر پہ ٹانگ دیتے ہیں یا کوئی ایسی کالی بہت سے لوگ گاڑی کے اوپر جوتا وغیرہ لگا لیتے ہیں اور چھوٹے بچوں کو جو ہے نا وہ ماتھے پر ایک ٹیکہ لگا دیتے ہیں تو اس کی کیا حقیقت ہے اصل میں نظر کا لگنا تو حق ہے حضور پاک نے فرمایا کہ نظر جو ہے وہ حقیقت میں لگتی ہے یعنی یہ سچ ہے یہ کوئی وہم یا کوئی ایسی چیز نہیں ہے جس کا انکار کہا جا سکتا ہے جب حضور پاک نے فرما دیا تو اس کا مطلب یہ ٹھیک ہے اب جو بچے کے ماتھے پر یا کوئی ایسی کالی چیز رکھی یا لگائی جاتی ہے اس کے وجہ یہ ہوتی ہے کہ جو نظر بد نظر ہوتی ہے نا یعنی جو بری ہوتی ہے وہ نظر اکثر پہلی ہی نظر ہوتی ہے تو جیسی ہی وہ پہلی نظر اگر کسی کی چہرے پہ پڑتی ہے تو وہ کالے ٹیکے کی طرف یعنی اگر پہلی نظر پڑتی ہے کالے ٹیکے میں تو پہلی نظر کا اثر اس کالے ٹیکے پہ ہوتا ہے تو اس طریقے سے وہ کالے ٹیکہ لگائی جاتا ہے تاکہ کوئی بھی بندہ جو ہے وہ پہلی نظر ڈالے اگر چہرے پہ تو چہرے پہ فوراں وہاں پر اس کی نظر جو ہے نہ ٹھہرے تو اس طریقے سے وہ دوسری نظر پھر نارمل تو بری نظر نہیں ہوتی تو اس نظر سے جو ہے وہ بچ سکے تو اس لیے بچے کے یا اس طریقے کا معاملہ کیا جاتا ہے تاکہ کسی اچھی چیز پہ پہلی نظر بندے کی جائے تو فوراں وہ وہاں جائے تو اس لیے وہ کالیٹی کے وغیرہ لگا سکتے ہیں باقی اس کے لیے جو ہے سور ناس وغیرہ پڑھ کے بھی دم کی جا سکتی ہے اپنے اوپر قرآنی آیت یا تاویز وغیرہ پہننا چاہیں بنوا کر تو نظر کے لگنے کے لیے وہ بھی کیا جا سکتا ہے یہ دیسے پاک ان لوگوں کے لیے بھی عبرتیں جو بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں یعنی مسلمان کہلانے والے کہ جو بہت سی چیزوں کو اپنی اکل سے تولنے کی کوشش کرتے ہیں کہ ہر چیز کے پیچھے وہ ایک لوجک دھوننے کی کوشش کرتے ہیں کہ ایسا اگر ہوا ہے یا سنت کے جو معاملات ہیں یا عقائدیں کیسے کیسے ہو سکتا ہے یہ تو ممکن ہی نہیں ہے یہ تو سمجھ ہی نہیں آتا یہ اکل میں ہی نہیں آتا مثال کے طور پہ آپ یہ سمجھ لیں کہ حضور پاک کا باد وصال مدد کرنا یہ لوگ کہتے ہیں یا ولیوں کا مدد کرنا مدد پہ قادر ہونا یہ کہتے ہیں کہ ان کو سمجھ نہیں آتا کہ باد وفات کوئی مدد کیسے کر سکتا ہے یہ چیز اکل میں نہیں آتی تو ویسے ہی نظر کس طرح لگ سکتی ہے باز ظاہر اکل میں یہ بھی چیز نہیں آتی لیکن یہ یہ کہ شریعت کی ساری چیزیں اکل کے ترازوں میں نہیں تولی جا سکتی کیونکہ وہ اکل کے ترازوں میں سمجھ میں نہیں آئیں گے تو آپ دیکھیں گے کہ اگر اس کو نظر کا لگنے کا جو حق ہے اب نظر کا لگنا بھی باز ظاہر آپ کو اس طرح سے سمجھ نہیں آتا اگر آپ دیکھیں گے تو آپ کو پتہ ہی نہیں چلے گا کہ نظر کیسے لگتی ہے اس کے پیچھے آپ اکل لگانے کوشش کریں گے تو بھی آپ کو سمجھ نہیں آئے گی کہ نظر کیسے لگتے لیکن حضور نے فرمایا کہ نظر کا لگنا حق ہے تو مطلب پھر وہ حق ہے تو اسی طریقے سے ہر چیز کو شریعت کے دائرے میں دیکھنا چاہیے نہ کہ اکل کے تقاضے اس کے اکل کے تقاضے کو پورا کرے ایسا ضروری نہیں ہے تو یہ جو بچوں کے ٹھیکہ وغیرہ لگاتے ہیں ٹھیک ہے لگانے میں کچھ حرج نہیں ہے کیونکہ نظر جب حق ہے تو تو اس سے بچنے کی ترقیبیں کی جا سکتی ہیں